چیویں پی ٹی آئی امران خان نے ملک میں سیاسی استحکام کے لیے صاف شفاف الیکشن کو واحد راستہ قرار دے دیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ زمنی انتخابات کے بعد قوم میں شعور کا جن بوتل سے نکل آیا ہے اب بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے عوام کو فیصلے کرنے دینے چاہیے موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے چیف الیکشن کمیشنر نے بددیانتی کی ان پر اعتماد نہیں ہے انہیں مصطافی ہو جانا چاہیے ایک ہی راستہ ہے باقی اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں رکھا کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل اب یہ کسی حالت فہمی میں نہ لیں اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں دو سازش کے تحت ملک کو دی سٹیبلائز کر دی اور معیشت تو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں بس کے یہ معیشت تب کی ہوئی جب یہ سیاسی سٹیبلیٹی آئی استقام ہو جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں اشرافیہ ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے جنہوں نے باہر فلیٹ لیے ہوئے لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ان سے باہر پیسہ رکھا ہوا لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں جادہ دے ہماری باہر